السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے بڑا انٹرسٹنگ سوال پوچھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں ایسے بہت سارے ممالک ہیں جہاں غیر مسلموں کے ساتھ رہائش ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ انڈیا میں ہی ہو ضروری نہیں ہے کہ پاکستان میں یا بنگلہ دیش میں ہو جیسے بہت سارے لوگ دبائی یا اس طرح کے جگہوں پر کام کرنے جاتے ہیں اور سب ساتھ رہتے ہیں سارے ورکرز یا پھر لنچ ٹائم میں سب ساتھ بیٹھتے ہیں یا مغربی ممالک میں یورپ ہو گیا امریکہ ہو گیا یہاں پر غیر مسلم مسلم جو ہے وہ ساتھ رہتے ہیں اور بعض دفعہ ڈرومیٹوریز میں جس کو اب ہوسٹلز کہتے ہیں ان میں بھی یہی معاملہ ہوتا ہے تو کیا کسی غیر مسلم کے گلاس میں پانی پینا یا اس کا جھوٹا پانی پینا یہ کیسا عمل ہے کیا کر سکتے ہیں یا ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانا اس کے اندر پھر علماء کیا کہتے ہیں اچھا اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کے بارے میں کیا مختلف اقوال ہیں یا جو چیز تمام کافر اور تمام مشرک تمام غیر مسلموں کے لیے ایک ہی بات ہے تو دیکھیں جی ہندو جین بدمت سب سمیت کسی بھی غیر مسلم کے برطن کو دھو کر اس میں پانی پینے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے کوئی اس میں حرج نہیں ہے اچھا باقی رہے جھوٹے کی بات تو ایسی لی ورڈ ہے جھوٹا جھوٹا ورڈ نہیں ہے جھوٹا تو جھوٹ بولنے والے کو کہتے ہیں تو جھوٹا ورڈ ہے بارال کیونکہ اب وہ اتنا مستعمل ہے کہ اب علماء کرام بھی جھوٹا ہی استعمال کرتے ہیں تحریروں میں بات چیت میں لیکن اوریجنل ورڈ جو ہے وہ جھوٹا تھا بارال تو اب جہاں تک بات ہے کہ ان کے جھوٹے کی بات ہے تو اگر اس کے جسم یا مو پر ظاہری نجاست موجود نہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا اب آ جائیں حدیث مبارکہ کے زخائر کی طرف سننے ابھی دعود میں صحیح سنت کے ساتھ حضرت ابو طالبہ خشنی سے روایت ہے کہ میں نے ارس کی کہ ہم اہل کتاب کی ہمسائیگی میں رہتے ہیں اور وہ اپنی ہانڈیوں میں خنزیر پکاتے ہیں اور اپنے برطنوں میں شراب پیتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہیں ان کے علاوہ برطن مل جائیں تو ان برطنوں میں کھا لو یعنی پریفر تو یہی ہے کہ ایسے برطنوں میں کھاؤ جن میں یہ چیزیں نہ بنتی ہوں اگر ان کے علاوہ برطن نہ ملیں تو پھر ان برطنوں کو جو اہل کتاب یوز کرتے ہیں ان کو پانی سے دھولو اور پھر ان میں کھالو اچھا اسی طرح صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مشرقہ عورت کا مشکیزہ لے کر صحابہ اکرام کو فرمایا کہ خود بھی پھی اور جانوروں کو بھی پلا تو دیفنیٹلی پانی کا مشکیزہ تھا لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ ان کے استعمال میں تھا نہ ان سے لے کر اس کو استعمال کرنا تو یہاں آپ سے بھی ایک جواز مل گیا اچھا اس حدیث پر حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے استدلال کیا جا سکتا ہے کہ مشرقین کے برطنوں میں اگر یقینی طور پر نجاست نہ ہو تو ان کا استعمال جائز ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی غیر مسلم سے کھانے کی چیز لے کر کھانا جس میں نجاست نہ ہونے کا یقین ہو یہ جائز ہے اور یہ بھی اف کورس بتاؤ کہ اس میں کوئی حرام چیز نہیں ہے اور جہاں تک زبیہ کا تعلق ہے تو قرآن تو اس پر بڑا واضح ہے کہ اہلِ کتاب کے زبیہ جائز ہے مشرقین کا زبیہ جائز نہیں ہے تو اگر شرک کرنے والا ہوگا تو اس کا زبیہ آپ کے لئے جائز نہیں ہے کفار سے لی ہوئی عام چیزیں اگر ان کے پاک ہونے کا یقین نہ ہو تو وہ کھانا جائز نہیں ہے تو مسئلہ بڑا واضح ہے اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی کیا غیر مسلم کے ساتھ کھانا جائز ہے دیکھیں نا کچھ لوگ غیر مسلم مالک میں جیسے ہمیں کہتا ہوں رہتے ہیں نا اور جس جگہ کام کرتے ہیں وہاں مسلمان بھی ہیں غیر مسلم بھی ہیں اور پھر کھانے کی جگہ اور آرام کرنے کی جگہ ایک ہی ہے تو جس آون میں وہ کھانا پکاتے ہیں جو کھانا تو اس آون میں آپ نے بھی کھانا بنانا ہے اسی چولے پہ آپ نے بھی کھانا منانا ہے جس بینچ پر بیٹھ کر وہ کھاتے ہیں اسی بینچ پر بیٹھ کر آپ بھی وہاں کھاتے ہیں تو ایک مسلمان کے لیے دیکھیں غیر مسلم کے ساتھ بیٹھ کر کھانا غیر مسلم کے ہاتھ سے منگوایا ہوا اور پکا ہوا کھانا یہ جائز ہے بشرتے کہ کھانا شرعاً حلال ہو اس میں غیر مسلم کتابی یا غیر کتابی اس کی کوئی قید نہیں ہے یعنی کتابی سے مراد یہود و نصارہ اور غیر کتابی سے مراد ہندو سکھ بدھ جعین دہریہ وغیرہ یہ کوئی فرق نہیں ہے اس میں اصول میں البتہ ایسے غیر مسلم جو اہل کتاب میں سے نہ ہو اس کے ہاتھ کا زبیہہ حرام ہے کیونکہ غیر اہل کتاب زبا کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے اس لیے ان کا زبیہہ حرام ہے کسی بھی غیر مسلم کے استعمال شدہ برطن دھلنے کے بعد مسلمان کے لیے قابل استعمال ہوتے ہیں غیر مسلم کا جوٹھا کھانے کی بھی بھر علماء نے مختلف صورتیں بتائی ایک صورت تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ حرام کھانے جن کو کھانا ہمارے لیے جائز نہیں ہے وہ کسی بھی صورت میں نہیں کھائے جائیں گے ٹھیک ہوگی بات اچھا دوسری یہ ہے کہ اگر غیر مسلم حلال کھانا کھا رہا ہو تو باوقار طریقے سے اس کے ساتھ کھا سکتے مثال کے طور پر ہمارے ہاں سکولز کالوجزز میں ایسے ہوتا ہے نا کہ لوگ لنچ لے آتے ہیں وہ اپنے گھر سے لنچ لے آیا یہ اپنے گھر سے لنچ لے آیا ٹھیک ہے اور ایک آدمی غیر مسلم ہے ایک آدمی مسلمان ہے انہیں کہا کہ چلو یارے کٹھے بیٹھ کے کھا لیتے ہیں کچھ تو میرے گھر کا کھا لے کچھ میں تیرے گھر کا کھا لیتا ہوں ایسا ہوتا ہے نا یہ ہوا ہوگا آپ کے ساتھ تو اگر تو وہ چیز حلال ہے جو کھائی جا رہی ہے دونوں طرف سے نا تو پھر افکورس اس کے اندر شرکت ہو سکتی ہے تو اسی طرح لوگ سوال کرتے ہیں کہ بھئی کسی ہندو نے کچھ کھانا بنایا تو وہ ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں تو دیکھیں جی ہندو کے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا جائز ہے آپ جاتے ہیں نا یہ غیر مسلموں کے ریسٹورنٹس جاتے ہیں نا وہاں بیٹھ کے کیسے مزے سے کھانے کھاتے ہیں تو کیوں اس پہ علمات نے تو کبھی آپ کو نہیں کہا ہوگا کہ بھی غیر مسلم کے پاس تم بیٹھ کے کھانا کیوں کھا رہے ہو ہوتے ہیں نا غیر مسلموں کے ہوتل ہوتے ہیں بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں اچھا غیر مسلم میں نا صرف ہندو ہی نہیں ہیں عیسائی یہودی ہر قسم کے لوگ ہیں نا دیکھیں لوگ میکڈانلز میں جا کر بھی تو استعمال کرتے ہیں نا چیزیں حلال چیزیں کافی لے لو بھائی کافی پیتے ہو نا میکڈانلز میں جا کر ضروری تو نہیں ہے کہ آپ کو صرف کرنے والا مسلمان ہو یا آپ نے کہیں ویجی برگر کھایا ہو یا حلال نیٹ برگر کھایا ہو تو بنانے والا جو ہے وہ مسلمان ہو ضروری تو نہیں ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کا بڑا ہوا کھانا جائز ہے البتہ ان کا زبیحہ جائز نہیں ہے کیونکہ اگر وہ اہل کتاب نہیں ہیں اچھا اگر کسی ہندو نے یا بدھ نے یا جو بھی ہے جو بھی کسی اور مذہب کا ہو یا سکھ ہو گئے کوئی حلال جانور بھی زبا کیا نا تو وہ بھی کھانا جائز نہیں ہے کیوں نہیں ہے جائز کیونکہ وہ اللہ کے نام پہ اسے زبان نہیں کرتے اچھا اس لئے حرام ہو گیا چاہے آگے پھر اس کو کوئی بھی پکائے جب جانور ہی حلال نہیں ہے تو پھر مسلمان پکاتا ہے کہ غیر مسلم پکاتا ہے وہ جانور ہی حرام ہے تو اگر جانور کو مسلمان نے زبا کیا ہے اور غیر مسلم نے پکایا ہے تو پھر کھانا جائز ہے اچھا بعض غیر مسلم جو ہے وہ غیر اللہ کے نام پر زبا کرتے ہیں بلکہ اکثر آپ دیکھا ہوگا اہل کتاب کے علاوہ اگر بات کرتے ہیں تو پھر وہ حرام ہو جاتا ہے جانور تو غیر مسلم کے پکانے میں شرن کوئی حرج نہیں ہے اس کے ہاتھ سے بنا ہوا کھانا جائز ہے اچھا ایسے بھی کھانے وہ بناتے ہیں جن میں گوشت کا استعمال نہیں ہوتا سبزیاں ڈالیں چاول باقی سب کھانے ماں سوائے زبیہ وغیرہ کے تو بارحال کہنے کا مقصد آپ کو یہی ہے اتنی تفصیل میں میں اسی لئے جا رہا ہوں تاکہ بات واضح ہو اور زیادہ سے زیادہ چیزیں جو ہیں اس میں کور ہو جائیں اچھا اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ بھئی دیکھیں غیر مسلم کے ساتھ کھانے کے بارے میں آپ نے بتا دیا اس کے جوٹھے کے بارے تو اس کا جوٹھا پینا کیسا ہے اور اگر کسی غیر مسلم کے ساتھ کھانا کھانا اور اس کا جوٹھا پینا اور پھر ہمارے لئے تو وہ لوگ نجس ہیں تو پھر یہ کھانے میں پھر سمجھ میں نہیں آتی بات کہ اس کو میں ایکسپلین کرتا ہوں کیونکہ ذہن میں یہی سوال چل رہے ہوتے ہیں اس لئے بتا دیتا ہوں ایسے شراب وغیرہ تو اس کا جوٹھا کھانا کھانا یا پینے کی کوئی چیز پینا جائز ہے بشرت ہے کہ وہ کھانے یا پینے کی چیز فی نفسی ہی اپنی ذات میں اپنے اندر وہ حلال اور جائز ہو حرام اور ناپاک نہ ہو کیونکہ غیر مسلم فی نفسی ہی ناپاک نہیں ہوتا اگر اس کے جسم وغیرہ پر کوئی ناپاکی ہو تب ہی اس پر ناپاکی کاب حکم لگاتے ہیں ورنہ نہیں لگاتے ہیں اچھا اور قرآن پاک میں جو غیر مسلمے کو ناپاک کہا گیا ہے اس سے مراد ان کے کفریہ اور شرکیہ عقائد کی ناپاکی مراد ہے نہ کہ وہ ظاہراں ناپاک رہتے ہیں اچھا تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے مسلمان ناپاک نہیں ہوتا بشرت ہے کہ غیر مسلم کے جسم یا کپڑے پر کوئی ناپاکی نہ ہو یا مسلمان کے جسم یا کپڑے پر اس کی کوئی ناپاکی نہ لگے البتہ بلا ضرورت جائے تو بہتر ہے اسی پہ علماء کہتے ہیں تو اسی لیے جو ہے وہ قرآن کریم کی جو آیاء مبارکہ ہے اس سے مراد یہی ہے یہی آپ کو بتانا مقصد تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کے بہت سارے سوالات جو ہیں اس کا جواب آپ کو یہاں مل گیا ہوگا کہ بھئی ساتھ کلام کرنے والے جیسے غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ وہ بھی کھانا لاتے ہیں ہم بھی کھانا لاتے ہیں بیٹھ کر کھا سکتے ہیں کہ نہیں ان کا جوٹا کھا سکتے ہیں کہ نہیں جوٹا پی سکتے ہیں کہ نہیں پھر اس کے علاوہ ان کے استعمال شدہ برطنوں کے بارے میں کیا معاملہ ہے تو ان تمام چیزوں کو ہم نے یہاں پر ڈسکس کر لیا ہے امید کرتا ہوں کہ اس سے معاملہ واضح ہو گیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ مبارکات اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام ان کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کراتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں